تو بھائیو پیرس اولمپکس میں آج ویلین کا جو ہے فائنل میچ ہوگا جس میں ہندوستان کا نیراد چھوپڑا اور عرشد ندیم کے بیچ میں ہوگا دونوں نے کافی زیادہ اچھا میچ اس کلتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ بنائی اور کون جیتے گا گولڈ میڈل دوستو تو یہاں پر افغانیسان کی طرف سے پورا پورا سپورٹ ہے نیراد چھوپڑا کو اور امید ہے کہ نیراد چھوپڑا جو ہے وہ نیراد نہیں کریں گے اور وہ جرور جیتیں گے فائنل اور جیسے کہ رشب پند نے جو ہے ٹویٹ بھی کیا ہے نیراد چھوپڑا کو لے کر اگر وہ گولڈ میڈل جیت جاتے ہیں تو آپ سب نے دیکھا ہوگا اس پر بات کرنا بیکار ہے لیکن بھائی دیکھیں یہاں پر نیراد چھوپڑا کو سپورٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ عرشد ندیم سے ہم ہیٹ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن بھائی دل دل سے ملتے ہیں کون کس کو سپورٹ کرتا ہے ہم ہندوستان کو سپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی سپورٹس ہوگا کوئی بھی میدان ہوگا جنگ ہوگا وار ہوگا پیار ہوگا محبت ہوگا کرکٹ ہوگی کبڑی ہوگی جو بھی ہوگا بھائی ہمارا سپورٹ ہندوستان کے ساتھ رہے گا اور ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ ہے تو بھائی آج جو ہے ایک بار پھر ہندوستان اور پاکستان کا آمنہ سامنا ہے پیرس اولمپکس میں اور دعائیں یہی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ نیراد چھوپڑا آج کا فائنل جیتے اور بھائیہ جو تھوڑا بہت سریلنکا کے جو اوڈی آئی شریز سے جو تھوڑے بہت دل دکھے تھے وہ دل جو ہے تھوڑے سے ریکاور ہو جائے اور وینیش پوگارٹ کا جو گم لوگوں کے دلوں میں تھا جو وہ ڈسکولیفائی ہوئی تو ویٹ کی وجہ سے میرا کیعال سے وہ اتنا زیادہ ویٹ نہیں تھا لیکن یار سچ بولو نا تو پیرس اولمپکس میں اس سال جو جو چیزیں ہوئی ہیں بہت ساری کنٹریوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا دل تھوڑا ہے خود پیرس کے لوگ بھی بول رہے ہیں کہ بھائیہ اس کے بعد ہم کبھی بھی پیرس جو ہے اس کے اولمپکس ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ بھائی کس کو کہاں پر ڈسکولیفائی کر دے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو کس وجہ سے کر دے کس کو کہاں کھلا دے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں سریپوگٹ کے ساتھ نہیں اور بھی بہت سارے دیشوں کے اٹلیس کے ساتھ جو ہے وہ نائنسافیاں ہوئی ہے تو بہت ساری چیزیں پکڑی گئی ہیں دنیا کی طرف سے اور وہ سب ناراض ہیں اور اس سال 2024 جو پیرس اولمپکس جو ہوا ہے اس میں بہت سارے چائے فانس ہو چائے وہاں پہ کھیلنے والے کلٹس ہو چائے کنٹریز ہو بہت سارے لوگ ناراض ہیں لیکن اینیوے اب امید یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے نراج چھوپڑا یہ جتنی جو ہے وہ بولتے ہیں کہ دل کو جو چھوٹ پہنچی ہے جو سیڈ ہوئے ہیں لوگ وہ ساری چیزیں جو ہے دور کرنے کا اب ایک ہی جریہ ہے نراج چھوپڑا جو آج پاکستان کے جو ہے اگینس وہ آج اگر وہ فائنل جیت جاتے ہیں تو میرے کیال سے یہ بہت بڑی جیت ہوگی ہندوستان کے لیے اور سب جو ہے ان فینس کے لیے ہندوستانیوں کے لیے اور ساتھ میں اب گنسان کے لوگوں کے لیے بھی جو ہندوستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور میرے کیال سے ایک چیز اور بھی ہے جہاں تک ہم نے دیکھا ہے جہاں تر لوگ جو ہے کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کرکٹ میں گسے رہتے ہیں بس کرکٹ ہی کرکٹ ان کے دماغ میں تو میرے کیال سے یار تھوڑا سا کرکٹ سے نکل کے اور بھی بہت سارے سپورٹ سے ان کو بھی تھوڑا بوسٹ کرنا چاہیے ان کو بھی تھوڑا سپورٹ کرنا چاہیے اتنی ساری عوام ہیں ہندوستان کی ایک سو پچاس کروڑ پلس جنتا ہے لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بہت کم دو سے تین بندے جو ہے وہ پیریس اولمپکس کو لے کے بات کرتے ہیں یا پھر ہندوستان کے جو ہے فوٹبال میچ ہوتا ہے یا پھر ہاکی میچ ہوتا ہے یا پھر جیویلین ہوتا ہے ریسلنگ ہوتی ہے سائیکلنگ ہوتی ہے سویمنگ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ انہیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہندوستان ہارا ہے یا جیتا ہے یا میچ کب ہے تو بھئی آج رات کو جو ہے فائنل ہے ہندوستان ورسز جو ہے پاکستان کا مزا آئے گا اس میچ میں اس میچ کو مسمت کرنا ضرور دیکھنا اس گیم کو میں تو بس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنا کرکٹ کے لیے اتھاولہ ہوتا ہوں اس کے لیے بھی اتنا ہی اتھاولہ ہوں اور زیادہ تر پیریس اولمپکس کے میچز بھی میں نے دیکھے ہیں ہندوستان افغانستان کے کافی زیادہ اچھا بھی لگا اور کوشش کروں گا دوستو کوشش کروں گا کہ ایسے جو ہے باقی گیموں کو بھی جو ہے ریکور کروں اور اپنے سپورٹس والے چینل پہ جو پٹان بائی ریاکشن یا پٹان بائی کرکٹ کے نام سے ہے اس پہ ریکور کروں اور وہاں پہ اس کی نیوز چلا ہوں جن کو نہیں پتا اگر لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے تو ایک ہاتھ ویڈیو دیکھنے سے بھی جو ہے تھوڑا بہت لوگوں کا انٹرسٹ بن جاتا ہے کیونکہ جہاں تک میں نے پیریس اولمپکس میں میں نے اس سال تھوڑی بہت ویڈیو بنائی ہے ہندوستان کے اتلیٹس کو لے کر تو اس ویڈیوز پہ نہ لائک آ رہے ہیں نہ ویو آ رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں جو انڈینز ہیں وہ صرف جو ہے وہ کرکٹ میں گسیں اور ان کو جو ہے بس کرکٹ کی باتیں سناو یا پھر پولٹکس کی اس سے ہٹ کر اسے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھائیہ ہمارے دیش میں اور بھی بہت سارے سپورٹس ہیں جو لوگ سالوں سال تک محنت کرتے ہیں کہاں کہاں تک اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں لیکن جب ان کو سپورٹ ہی نہیں ملتا تو پھر ان کے دل دکھ جاتے ہیں اور ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہم کوشش پوری کریں گے اور آج نراج چھوپڑا کو پوری پوری سپورٹ ہے ہماری طرف سے تو دوستو کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا کون کون اس میچ کا ویٹ کر رہا ہے میری طرح پھر میں ملوں گا آپ سے میچ کے بعد بابا